بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن کلاس ہفت میں بچہا مجیسے استاشعی متحریر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واجبات نماز ختم ہو گیا نماز ختم ہونے کے بعد سلام نماز کا آخری جملہ ہے سلام دینے کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے جب انہاں تعقیب نماز تعقیب میں نے نماز کے بعد جو پڑھنی والے چیز کو تعقیبات نماز کہتے ہیں آپ سلام دینے کے بعد خدا سے کچھ نکچ مانگنا کچھ دعا کرنا امام الزمان کے لئے دعا کرنا تعجیر فرج امام الزمان کے لئے دعا کرنا مستحب ہے تو سب سے بہترین چیز نماز کے بعد تصبیر حضرت زہراء سلام اللہ علیہا بہترین ذکر میں سے تعقیب در بحث نماز نماز کے بعد میں تعقیبات پڑھنا یعنی مشغول رہنا بذکر کوئی ذکر پڑھنا دعا پڑھنا یا کچھ قرآن پڑھنا بعد السلام نماز نماز کو سلام دینے کے بعد یا تو کچھ قرآن پڑھئے یا تو کچھ دعا پڑھئے یا تو کچھ ذکر استغفراللہ ربی واتوو علیہ پڑھے بہت مستحب ہے خصوصا نماز عصر کے بعد دگار کی نماز کے بعد دس مرتبہ انہا انزلنا پڑھو اور استغفراللہ ربی واتوو علیہ ستر بار اگر کوئی انسان پڑھے اس کی سو گناہ سات سو گناہ خدا بخشی دے گا انہا انزلنا نماز عصر کے بعد اگر کوئی انہا انزلنا دس بار پڑھے تو اس دن میں جتنے نیک کرنے والوں لوگوں کی نیکیوں میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے تو بھائی کچھ نہ کچھ مانگو خدا سے نماز کے بعد بہترین چیز ہے نماز ایک قسم کا رابطہ ہے ایک قسم کا خدا کے ساتھ کنکشن ہے اس کنکشن کو نماز کے بعد کچھ نہ کچھ خدا سے مانگو خصوصاً یا امام زمان کی تاجیل فرج کے لیے اب دعا کرنا ضروری ہے اپنی والدین کے لیے دعا اپنی سلامتی کے لیے ہر اپنی یار دوستوں کی ایمان کی اضافے کے لیے خوشن حسن اخلاق کے لیے علم کی اضافے کے لیے دعا کرنا ہے بہتر ہے اس نے بہتر ہے در حال تعقیب تعقیبات پڑھتے وقت روح و قبلہ بوشت تعقیبات پڑھتے وقت دولن زرمین چین سیکھ دولن زرمین چین بہتر ہے قبلے کی طرف روح کر کے پڑھنا ہے لازم نہیں ضروری یہ بھی نہیں ہے تعقیب عربی بخان یہ بھی ضرور نہیں ہے عربی کا ضرب ہو خدا یا اللہم اللہم دعا بڑے بڑے لمبی لمبی دعا پڑھنا ضرور نہیں ہے بلکہ بہتر ہے چیز ہائے را ان چیزوں کو پڑھنا مستحب ہے کہ در کتاب ہائے دعا دستور دادہ اندھے دست کتابوں کی جو دعا کے کتابوں میں دستور دیا گیا ہے پیشین کی نماز کے بعد کیا پڑھنا دگار کے نماز کے بعد کیا پڑھنا یا صبح کا یا شان کا یا خفتان کے ہر نماز کے بعد ایک تعقیبات مخصوص رکھا گیا ہے ان دعا کو پڑھنا بہت مستحب ہے گفتان تذبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا جو سات ستر رکعتوں کی برابر ہے ایک نماز کے بعد حضرت زہرہ کی تذبیح پر نہ ستر رکعت کی سواب نے برابر ہے تذبیح حضرت زہرہ جو حضرت پیغمبر نے حضرت زہرہ کے لئے بخشایا ہے یعنی حضرت زہرہ کی تذبیح کا مانع ہے 34 مرتبہ 34 مرتبہ 34 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار پھر اس کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا 33 مرتبہ پھر اس کو تمام کرنے کے بعد 33 مرتبہ 33 بار سی و سی مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا پاک اور منزہ ہے میری خدا پاک اور منزہ ہے یہ تذبیح حضرت زہرہ بولنا نہیں ہے نماز میں السلام علیکم کے بعد سب سے بہترین تذبیح حضرت زہرہ ہے اور حضرت زہرہ کی تذبیح پڑھنے کے بعد ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو فلاو اور تین بار سلوات پڑھو خدا سے کچھ نکش مانگو اپنی لئے اپنی والدین کیلئے اپنی بیار توستوں کیلئے اپنی ماتبائی بہنوں کیلئے اور تمام مسلمانوں کیلئے امام زمان کی تاجیل فرحش کے لئے امام زمان کی نظر مرحمت کے لئے کچھ نکش خدا سے دعا کرو اور خدا انشاءاللہ ہم سبوں کو توفیق تے اس چیزوں پر عمل کرنے کی اس کے بعد بہربانی خلاصے درس کو لکھنا ہے اور وہ بھی خط زیبا سے خوشخط کے ساتھ لکھنا ہے وَصْوَاللَوْا مُحَمَّدْ وَعَلِهِ negative علی